یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اگر آپ بھی کسی مسٹیریہ سہورر یا کریپی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور ہاں رازوالے جن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اپنی ریکویسٹڈ ویڈیو مل سکیں یہ سی پی فاؤنڈیشن کی سٹوری ہے اگر آپ کو سی پی کے بارے میں نہیں پتا تو آپ میرا یہ والا ویڈیو دیکھیں اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائیں گے انیس سو اکتر انڈیا اور پاکستان میں حالات بے کابو تھے اور ایک نئے تیش بانگلہ تیش کا جرم ہونے والا تھا لیکن اسی بنگال کی کھاڑی میں ایک دانوں خاموشی سے سارے منظر پر نظر بنائے ہوئے تھا دو مچھلیاں پکڑنے والی ناؤں پر سوار پندرہ مچوارے بھارت کے تٹ پر مچھلیاں پکڑنے چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں پانگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا ایسے میں میڈیا اس کیس کو ہائلائٹ کرنے لگی جس سے اس حصے میں تناؤں اور بڑھنے لگا کوسٹل گارڈز کی انتھک جدو جہت کے بعد بھی ان کشتیوں کا کوئی پتہ نہیں چلا اس سے اور زیادہ میڈیا کی کوریج ملی اس گھٹنا کی خبر جب کلکتہ میں رہ رہے ایس سی پی فاؤنڈیشن کے ریسرچرز کو ملی وہ چوکنے ہو گئے کیونکہ اس سے دو سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جہاں کچھ لوگ غائب ہوئے تھے اس گھٹنا کے بعد میریوٹے پیشلر کاؤنٹرز کی سہائتہ سے ایک چانچ شروع کی گئی جس سے پتہ چلا بنگال کی کھاڑی کے نیچے کوئی بڑی سی چیز ہے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے مگر پھر بھی احتیاطاً انہوں نے اس پورے علاقے کو عام لوگوں کے لیے بند کر کے سرکشت کر لیا اس چیز کا ادھیان کرنے ایک ٹیم بھیجی گئی جن کا ریکارڈ میں نام تھا الفا براوو اور فاکس ٹرانڈ اور انہیں سی پی فاؤنڈیشن کی سبمرین سے کمانڈ دیے جا رہے تھے الفا چیک براوو چیک بھیکے جوانو میں تمہیں سن سکتا ہوں دیان رہے اپنی رستیاں ایک بار دیکھ لو کہ وہ صحیح سے بندی ہے یا نہیں میں نہیں چاہتا کہ تم ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھٹکنے لگو ہم اس کے سر سے پانچ سو میٹر دور ہے کمانڈ یہاں ویزیبیلٹی کتنی ہے رکو قریب تین میٹر دھت تیری کی مطلب یہاں کبر جتنا اندھیرہ ہے ہماری رستیاں مضبوطی سے بندی ہے ہم اس طرف جانے کے لیے تیار ہے اپنی ٹورچے شروع کرو جوانو معاف کرنا الفا لگتا ہے میں ٹورچ جلانے کا طریقہ بھول گیا کہ تم مدد کر سکتے ہو تمہاری ٹورچ جلی ہوئی ہے فاکس ٹورٹ کیا کیا کہا فاکس ٹورٹ ہاں کیا ہوا تمہارا نام فاکس ٹورٹ ہے فاکس ٹورٹ تو میرا نام ہے بوس ارے تم براوو ہو تم لوگ مجھے کنفیوز کیوں کر رہے ہو کواین کہ تم سن سکتے ہو ہاں رکو ہاں اب بولو یہاں کنفیوزن ہے شاید ہم اپنے نام بھول رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہیں ہاں ہم کہاں ہیں اوہ کیا تم نے وہ محسوس کیا میرے سر میں اچانک سے درد اٹھا ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی ہزاروں پینس کو میرے سر میں چوبو رہا ہو سیدھے تیرتے رہو جاوانو ہمیں بتایا گیا تھا اس سے تھوڑا اثر پڑے گا لیکن تم آگے بڑھتے رہو تم اس کے سر سے دیڑ سو میٹر دور ہو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہاں ہیں ہم ہم کہاں ہیں رکو مجھے کچھ دکھائی دے رہا ہے پتہ نہیں یہ سچ میں ہے یا میں بھرم میں ہوں اور میرا سر مجھے مجھے آنکھیں دکھائی دے رہی ہے دو کالی آنکھیں ڈائیو ٹیم ہم تم لوگوں کو کھشنے جا رہے ہیں ہمیں تمہاری سیکیورٹی کی چنطہ ہے ڈائیو ٹیم تمہاری طرف کوئی چیز بڑھ رہی ہے ریپیٹ تمہاری طرف کوئی چیز بڑھ رہی ہے ہلو الفا براو خوکسٹروٹ ہلو جواب دو الفا براو خوکسٹروٹ اس نے اس نے انہیں کھا لیا تو وہ دونوں کو نگل گیا کس نے کون ہے وہاں وہ وہ کوئی بڑے سے اجگر جیسا لگ رہا ہے لیکن اس نے کئی زیادہ بڑا انہیں وہ انہیں نگل گیا وہ کنڈلی مار کے بیٹھ گیا ہے وہ وہ بلکل بھی نہیں ہل رہا میں وہ کیا ہے اس کے سر کے پاس کسی طرح کا ترل بہ رہا ہے میرے سر میں بہت ترد ہو رہا ہے وہ ہی رہو ہم اور آدمی بھیج رہے ہے تمہیں وہاں سے نکال لیں نہیں ایسا مت کرو اس کے سہنے کی شمتہ ہر ایک میں نہیں ہوتی مجھے لگ رہا ہے میرا وقت آ گیا ہے میں اس ترل کو بوتل میں باندھ کر ایک گوبارے سے جوڑ دوں گا وہ سیمپل تیرتے ہوئے تمہیں مل جائیں گا میرا سر براو مجھے لگ رہا ہے میں مر رہا ہوں بہت اندھیرہ ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے براو براو اس کے بعد ان میں سے کسی سے ریڈیو پر کانٹیکٹ نہیں ہو پایا سی پی فاؤنڈیشن کی سبمرین انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے براو کا ریڈیو اگلے تین دنوں تک چلتا رہا اس میں سے کبھی کبھا بہرے سانسوں کی آواز آتی آخر کار تیسرے دن وہ خراب ہو کر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اس ٹیم کی مدد سے اس دانوں کے استیدو کا پتہ چل چکا تھا اور اس کا نام سی پی تھری تھاؤزنڈ رکھا گیا اس کی سائس چھ سو سے نو سو کلومیٹر آنکھی گئی اس کا سر ڈھائی میٹر کی گولائی میں تھا اور اس کے جسم کے کچھ حصے دس میٹر تک موٹے تھے اور اس سے نکلنے والے اس طرح کیمیکل خو وائی نائن اون نائن کہا گیا اس کیمیکل کمپاؤنڈ پہ سب سے پہلے سورگیے ایڈم ہالسٹر نے ریسرچ کی اور اس کمپاؤنڈ کی مدد سے کئی ساری یوسفل میڈیسنز بنائی گئی جیسے کلاس ا 2016 ویریانٹ کلاس د 2016 ویریانٹ کلاس ا 2016 ویریانٹ کلاس ایکس 2017 ویریانٹ کلاس ایکس ایکس 2017 ویریانٹ اسٹیک کلاس ایکسپریمنٹ کمپاؤنڈ فوسٹر کلاس ایکسپریمنٹ کمپاؤنڈ ایلپس کلاس ایکسپریمنٹ کمپاؤنڈ سی پی 3000 سے آج بھی وائے 909 نکالا جاتا ہے پہلے اس دانوں کے لیے چارہ فکا جاتا ہے پھر ایک ریسرچرز ایک انڈر وارٹر سوٹ پہن کر اس کے پاس جاتا ہے اور اس کیمیکل کو اکھٹا کرتا ہے اس سی پی 3000 کا پاچن قریب دو گھنٹوں تک چلتا ہے اس سمیہ وہ بلکل شاند ہوتا ہے اور ریسرچرز کو یہ ساری چیزیں دو گھنٹوں کے اندر کر کے وہاں سے نکل جانا پڑتا ہے ایک بار سبمرین سے ایک ریسرچر جن کا نام بنکٹ انہیں ترنت واپس کھینچ لیا گیا حالان کہ وہ صرف کچھ ہی ٹائم کے لیے باہر تھے لیکن ان کے دماغ پر اس کا اثر ہوا تھا اور ڈاکٹر آنند منناوا نے ان کا سیکولوجیکل انالیسس کیا تھا اس انٹرویو سے ڈاکٹر آنند کو پتا چلا کہ وہ اپنے دوست اور رشتہداروں کو پھول رہے ہیں انہوں نے ڈاکٹر آنند کو تو پہچانا لیکن وہ ان سے کس طرح related ہے انہیں اس کے بارے میں بتانے میں دکت ہوئی یہاں تک کہ انہیں اپنی دو بیویاں اور پانچ بچے بھی یاد نہیں تھے کیا تم نے اسے دیکھا ہاں ہاں میں نے اسے دیکھا میری ماں میری ماں اس کے بارے میں بتایا کرتی تھی وہ بلکل ویسا ہی ہے وہ انت شیش ہے شیش ناغ وہ ساپوں کا راجہ ہے وہ وشنو کا واہن ہے جب سب ختم ہو جائیں گا صرف وہ ہی بچیں گا میں نے اپنی پوری زندگی فاؤنڈیشن کے لیے کام کیا اور اپنا نام بنانے کی کوشش میں کبھی بھگوان پہ وشواس نہیں کیا لیکن آج جو میں نے دیکھا وہ فاؤنڈیشن کی شکشہ سے کافی دور ہے جب میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھا وہ ڈر ویسا ڈر اس گھٹنا کے بعد ڈاکٹر آنند نے کرشن مورتی کے بارے میں اپنی پرسنل ڈائیری میں کئی ساری باتیں لکھی جن سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد پنکٹ کافی دھارمی ہو گئے تھے حالانکہ ڈاکٹر آنند کو اب بھی اس میں کسی طرح کے بھگوان کا کوئی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا ڈاکٹر آنند من ناوہ نے اس گھٹنا سے سبق لیتے ہوئے پانڈیشن کے ریسرچرز کی سرکشہ کے لیے کئی سارے نئے نئی امکائد لکھے جس سے ایسی گئی گھٹنائے ہونے سے بچ گئی پانڈیشن نے scp 3000 کو ایک خطرناک دانوں مانتے ہوئے اسے کلاس آٹ کی شرینی میں رکھا اور اس سے جڑے سبی دستا ویزو کو ہائی لی کلاسی فائی رکھا وہ دانوں جسے ڈاکٹر وینکٹ نے آنند شیش کہا تھا وہ آج بھی بنگال کی خاڑی میں لیٹا ہوا ہے اور اس پوئی جگہ کو سی پی فاؤنڈیشن کی طرف سے سرکشت کر لیا گیا ہے اس ویڈیو کو میں تھوڑا الگ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ پسند آیا یا نہیں اگر آیا ہے تو لائک بھی کر دیں اور ہاں راز والا چنل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہم 1000 سبسکرائبر کا ٹارگیٹ جلد سے جلد پورا کر سکیں سبسکرائب سبسکرائب